اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آپ کو سید جواد احمد کا مودمانہ السلام ناظرین کرام دسمبر کا مہینہ جب بھی آتا ہے اور اس کی سولہ تاریخ جب جب نزدیک آتی ہے تو لمحوں کی راکھ میں سے وہ چنگاریاں جو ہیں وہ دوبارہ عود کر آ جاتی ہیں جو سکوت دھاکہ کی وجہ سے مارز وجود میں آئی تھی ہمارا ایک بازو ہم سے کٹ گیا ہمارے ملک کا ایک حصہ ہم سے جدا ہو گیا ہمارا ایک بھائی الگ ہو گیا یہ وہ دکھ ہے کہ جس کا کرب ہم ساری زندگی بھلا نہ سکیں گے یہ کیا تھا یہ کیوں تھا یہ کیسے ہوا اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا پڑھا گیا سنا گیا افسوس سے کہنا پڑتا ہے 99 فیصد جو آپ نے سنا وہ غلط تھا آج میں آپ کو اس کا ایک ایسا انگل دکھاؤں گا جو کہ سچ ہے لیکن وہ سچ جھوٹ کی تہوں میں چھپ کر رہ گیا یہ وہ جھوٹ ہے کہ جس میں ان مغربی پاکستان کی ماوں کا دکھ اور خون شامل نہیں ہے جو مشرقی پاکستان میں بے خانمہ ماری گئی ہیں ان حاملہ بچیوں کا عورتوں کا دکھ شامل ہے جن کے پیٹ چاک کر ان میں سے بچے نکال کر ان کو سنگینوں میں پرویا گیا یہ ان مغربی پاکستان سیویلینز کی کہانی ہے جو بچارے اپنے فرائض کی بجا آبری کے سلسلے میں مشرقی پاکستان میں مقیم تھے اور موت کے گھاڑ اتار دیئے گئے کبھی کسی نے ان کا نوخانی پڑا کبھی کوئی ڈراما نہیں بنا کوئی فلم نہیں بنی کوئی نوول نہیں لکھا گیا کبھی عدب میں اس کا نام نہیں آیا میرا سوال ہے کیوں آخر کیوں ہم نے اپنے اوپر یہ تاری کر لیا کہ صرف ہم نے ہی ظلم کیا اور ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہوا اور ہم نے جو ظلم کیا اس کی میں کہانی آج آپ کو بیان کروں گا خواتین و حضرات مشرقی پاکستان کا اگر آپ نے پورا جائزہ لینا ہے تو آپ کو اس کے چار پانچ بڑے بڑے انگلز دیکھنے پڑیں گے اس کا سیاسی معاشرتی کلچرل اور ملٹری یہ چار بڑے انگلز اس کے بنتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک فضل حق شیر بنگال انہوں نے کرادہ دے پاکستان پیش کی تھی اور بنگال کا تحریک پاکستان میں بہت بڑا کردار ہے اور بنگال اور پنجاب ان دونوں نے ہی تو اس ملک کے لیے قربانی دی اپنے زمین کی اپنے خطے کی کہ ان کی زمینیں ان کے لوگ ایک دوسرے سے کٹ گئے بنگال میں بھی تقسیم ہوئی پنجاب میں بھی تقسیم ہوئی وہ بنگال میں کم ہوئی پنجاب میں بہت زیادہ ہوئی لیکن پھر بھی بنگال میں زمین تو کٹی گوہ فسادات وہاں نہیں ہوئے تو کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں ایک دم جو ہے وہ کچھ نعرے بلند ہو گئے اور وہ نعرے زبان زدہام بھی ہو گئے تو خبتینوں حضرات یہ دیکھنے کے لیے ہمیں اس کے کلچرل اینگل کو دیکھنا بڑے گا بنگال دراصل صدیوں سے ایک ایسا خطہ تھا جہاں کے باسی اپنی زندگی بہت مطمئن اور خوش و خرم گزار رہے تھے اور ادھر معاشی آسودگی کا کوئی اتنا خاص تصور نہیں تھا وہاں بلکہ امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ بھی کچھ اتنا زیادہ نہیں تھا وہاں دریاؤں پہ کشتیاں چلتی تھیں جو کہ عام آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتی تھی بلکہ سٹیور چلتے تھے اور اس میں خوشحال اور غریب دونوں ایک ساتھ ہی سفر کرتے تھے اس میں کوئی کلاسز نہیں ہوتی تھی ان کی عموماً جو خوراک ہے وہ چاول اور مچھلی اس پہ مشتمل ہوتی تھی ایک منیان اور لنگی وہ جنرلی پہن کے رکھتے تھے تو وہ اپنی اس دنیا میں بہت مطمئن تھے بہت خوش و خرم تھے اور اسلام نے آ کے تو ان کو تقویت بخشی کیونکہ اسلام سادگی کا درست دیتا تھا تو اسلام کو انہوں نے بہت خوشدلی سے قبول کیا لیکن کچھ چیزیں تھیں جو کہ اسلام کے ساتھ ان کی کانفلیکٹنگ تھی مثلاً وہ رکس کا ایک بہت اہم جو حصہ ہے ان کی زندگی کا ان کے کلچر کا وہ رکس پہ مشتمل تھا اب اسلام رکس سے بنا کرتا ہے تو وہ تھوڑا سا اس پہ چین بچین تو تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ خاموش ہو جاتے تھے اس کے بعد وہ مطلب چونکہ تعلیم کبھی اتنا کوئی خاص مہاروجہان نہیں تھا اور اپنی زندگی میں چونکہ مطمئن تھے ادھر کے کسان ادھر کے مچہرے اس لیے کوئی بہت زیادہ سننتی ترقی بھی نہیں تھی مہا کوئی ریل کا کوئی بہت بڑا نیٹورک نہیں تھا روڈز کا بہت بڑا نیٹورک نہیں تھا اور وہ بس اپنی زندگی گزار رہے تھے تو جو تعلیم سے دور ہوتے ہیں جو شعور سے دور ہوتے ہیں ان کو بہلانا پھسلانا بہت آسان ہوتا ہے اور یہ کام ہمارے ہمسائے جس کو خدا جانے کس چیز کا بیر ہے ہم سے ہندوستان نے نہائیت ایاری اور چلاکی اور ذہانت اور صفاقی سے انجام دیا اس نے جو اپنے ہندو جو وہاں ٹیچرز تھے اور وہاں کافی ایک بڑی تعداد ہندو ٹیچرز کی تھی اور ان کی جو ساری وابستگی تھی اور ان کی ساری دلچسپی اور ان کا ساری انٹرسٹ چونکہ انڈین منگول کے ساتھ تھے انہوں نے پہلے دن سے ہی یہ بیج بونا شروع کر دیا کہ بھائی آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے آپ کا منگال کٹا گیا ہے اور مغربی پاکستان آپ پر ظلم کر رہا ہے اب یہ تو یہ جو جملہ ہے کہ مغربی پاکستان آپ پر ظلم کر رہا ہے اس کو تو شعور کی کسی آپ سینسر سے گزاریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ صحیح کہا جا رہا ہے یا نہیں کہا جا رہا ہے لیکن جب شعور کی وہ تہیں جو ہیں وہ کھلی ہی نہ ہوں تو پھر تو کچھے ذہنوں میں یہ پرورش پا جانی ہے تو وہ سکولوں سے اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ان ٹیچرز کی بدولت ایک ذہنوں میں آبیاری ہو گئی کہ مغربی پاکستان ہمیں کھا رہا ہے اور پٹسن کا بہت اور وہ مغربی پاکستان اس کی آمدنی سے خود جو ہے وہ سنہرے سے سنہرہ ہوتا جا رہا ہے اور پنگول جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب رہا ہے یہ ایک بہت ہی علمناک قسم کی داستان ہے جو کہ سچ ہے جس میں بہت کم بات ہوئی ہے اور یہ پہلے دن سے ہی وہاں راسخ کر دی گئی تھی کلچر میں پھر ایک اور بہت بڑی چیز ان کی زبان تھی وہ زبان سے اپنے پاگلپن کی حد تک عشق کرتے تھے وہاں کا جو شائر تھا ربنرنات ٹیگور بلکہ مصنف بھی تھا اور بلکہ برسغیر کا واحد ابھی تک کا نوبل انام یافتہ وہی ہے اس کا قابلی والا اس کا ناول تھا جس پہ اسے وہ نوبل انام ملا تھا اس کو وہ بہت بہت سیادہ عقیدت مطلب پرستش کی حد تک عقیدت ترکھتے تھے ہمارے لئے مطلب بلکل عام سا ایک مصنف تھا تو وہ اس بات پہ بڑا بناتے تھے کہ تم ہمارے جو اتنے بہت بڑے فگر ہیں اس کو کیوں اتنا نارمل انداز میں لیتے ہو اب یہ چیز جو ہے اس کو محرومی میں لیا گیا کہ دیکھو وہ چونکہ تمہارا مصنف ہے تمہارا شائر ہے اس لئے مغربی پاکستان والے ہیں اس کی عزت نہیں کرتے اچھا بنگلہ زبان کا جو مدہ تھا سارا قائد آزم نے چونکہ شروع میں کہہ دیا تھا کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی اسی طرح بنگل بھی ایک صوبہ تھا اور اس میں بنگولی رائش تھی اگر آپ ہر صوبے کی زبان کو قومی زبان ڈیکلئر کرنا شروع کر دیں پھر تو پنجابی بغربی پاکستان کی سب سے بڑی زبان تھی ساٹھ فیصد سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بولتے تھے وہ بھی یہ مطالبہ کر سکتے تھے جی اردو اور بنگلہ کے ساتھ پھر پنجابی کو بھی قومی زبان قرار دیا جائے تو اس لئے قائد نے معاملے کی نذاکت کو بھامتے ہوئے بڑی دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ صرف اور صرف اردو ہی قومی زبان ہوگی لیکن وہ بنگلہ پہ مصر تھے شیخ مجیب الرحمان سٹوڈنٹ لیڈر تھا اس وقت اکیس فروری سن انیس وڈہ تالیس کو بہت بڑا مظاہرہ ہوا وہاں بدمنی ہو گئی انہوں نے آگ لگانا چاہیی دکانوں کو ادھر ادھر پولس نے گولی چلا دی کچھ طالب علم شہید ہو گئے آج بھی وہاں شہید بنار ہے اکیس فروری وہاں کا دن بنایا جاتا ہے اچھا لیکن یہ بنگلہ زبان پہ اتنا زیادہ واویلا مچایا گیا کہ آخر کار مغربی پاکستان نے اپنے سن انیس سو چھپن میں جو پہلا آئین آیا تھا اس میں اردو اور بنگلہ دونوں کو سرکاری زبان تسلیم کر لیا تھا تو پھر آج تک جو لوگ بات کرتی ہیں میں ان پہ حیرت ہی کا اظہار کر سکتا ہوں کہ جب ایک پاکستان نے مغربی پاکستان نے آپ کا مطالبہ مان لیا تو مطالبہ ختم ہو گیا نا بھائی آج اس کی لکیر کیوں پیٹ رہے ہیں اچھا کلچر میں پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ چونکہ وہاں امیر غریب کا بہت کم ڈیفرنس تھا اور وہاں کے لوگ ایک کنات پہ مجتمع زندگی گزارتے تھے اس لئے وہاں کوئی بہت بڑی عمارتیں بھی نہیں تھیں اور تو اس میں جب ایک ان کا مغربی پاکستان ملک من گیا اور مغربی پاکستان میں جب آنا جانا شروع ہو گیا بہت زیادہ اور یہاں آنکہ وہ دیکھتے تھے کہ کلاس سٹیٹیفیکیشن ہے اور امیر جو ہے وہ بڑی بڑی آلی شان گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور غریب جو ہیں وہ بچارے سائیکل پہ یا پیدل ہی یا ریڈا گاڑیوں پہ چلتے ہیں تو یہ ان کے اندر بھی ایک احساس محرومی پیدا ہوتا تھا کہ اچھا یہ امیر جو ہیں شاید اس وجہ سے امیر ہیں کہ یہ مشرقی پاکستان کی آمدنی کھا رہے ہیں اور یہ وہ ہندو ٹیچرز بہت ایاری سے زینوں میں یہ زہر جو ہے وہ انڈیل رہے تھے تو آہستہ آہستہ یہ یہ جو نعرہ ہے اور یہ جو نوشن ہے کہ مغربی پاکستان ہمیں کھا رہا ہے یہ بہت ادھر ایک پاپولر بن گیا تھا اور ہر مشرقی پاکستانی جو تھا تقریباً یہی سوچتا تھا کہ یار شاید ہم سے جو ہے نا بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اچھا وہ زیادتی کیوں نہیں ہو رہی تھی اور ظلم کیوں نہیں ہو رہا تھا اب میں آتا ہوں اس کے معاشی پہلی ہو گئے آہ پیسوٹ میلین آہ چھ ساڑھے چھ کروڑ مشرقی پاکستان کی آبادی اور چھپن میلین آہ پانچ کروڑ ساٹھ لاک جو ہے مغربی پاکستان کی آبادی یہ سن انیس سو ستر کے مردم شماری تھی اس میں تھا اور مشرقی پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ ہماری آبادی زیادہ ہے اس لیے ہم بڑے ہیں ہم ہمارا حق تسلیم کیا جائے اور ہمیں تو میں اس پہ بعد میں آوں گا خیر اس آبادی والی بات پہ لیکن اس کو اگر مان بھی لیا جائے یہ چھپن چھوالیس کا تقریباً تناسب بنتا ہے تو پاکستان کا پہلا بجٹ انیس سو سنتالیس سے لے کر آخری بجٹ جو انیس سو ستر کا تھا ہوا تینوں حضرات سارے اٹھا کے دیکھ لیجئے پی ایس ڈی پی پبلک سرویس ڈیویلپنٹ پلانس سارے اس چھپن اور چھوالیس کے حساب سے بلکہ کئی دفعہ تو اس سے کہیں زیادہ کے حساب سے تفویز ہوئے تھے تو پھر کہاں زیادتی ہوئی بھائیہ جب آپ کو آپ کی آمدنی کے حساب سے آپ کی آبادی کے حساب سے بجٹ میں رقم مل رہی ہے تو پھر زیادتی کیسی ظلم کیسا میں تو ماننے سے کاثر ہوں اچھا پھر جب فائی ویئرز پلان شروع ہوئے تھے ڈاکٹر مہبول بلحق جو بہت بڑے دماغ تھے انہوں نے وہ فائی ویئرز پلان کا سارا وہ شروع کیا تھا تو فائی ویئرز پلان تین آئیت تھی اس سے پہلے سیمنی گان سے پہلے آپ سارے اٹھا کے دیکھ لیں گے مشرقی پاکستان کو جو الوٹڈ منی تھی وہ مغربی پاکستان سے کہیں زیادہ تھی تو پھر ظلم کیسے ہو گیا میں یہ جاننا چاہوں گا میں یہ سوال اٹھاؤں گا کہ جب آپ کو پیسے زیادہ دیے جا رہے ہیں تو پھر محرومی کیس طرح کی یہ اور بات ہے کہ آپ کے اپنے وہاں کے جو سیاستدان تھے وہ 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 کرپشن کرتے تھے یا مس گورننس تھی وہاں اور وہ پیسہ ضائع ہو جاتا تھا وہ عوام تک نہیں پہنچ جاتا تھا تو آج بھی پاکستان میں ہو رہا ہے خیر اس کا کیا کہنا ہے جنوبی ایشیا کی یہ بدقسمتی ہے کہ اس طرح یہ ہوتا ہے لیکن اس کا کہیں سے مطلب یہ نہیں تھا کہ مغربی پاکستان آپ پر ظلم کر رہا ہے موشی پہلو سے میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اچھا پٹسن جو ان کی سب سے بڑی فصل تھی اور سب سے بڑی کمانڈٹی جو تھی اس کی انیس سو سنتالیس میں مشرقی پاکستان میں ٹوٹل دو ملے تھی اور انیس سو اکاتر میں جب سکوتے ڈھاکا ہوا سکوتے مشرقی پاکستان ہوا تو اس وقت وہاں اٹھائیس پٹسن کی فٹریز تھی اور باقی چھبیس کی چھبیس جو ہے وہ مغربی پاکستان سے آکے لوگوں نے لگائیں تھی مغربی پاکستان میں یہ تو میں کہنا نہیں چاہتا لوگوں نے احسان کیا آپ کی زندگی بہتر کی روزگار کے مواقع پیدا کیے آپ کی موشی ترقی میں بہت بڑی انہوں نے ایک حصہ ڈالا تو پھر ظلم کہا محرومی کیسی یہ تو مغربی پاکستان نے بہت آپ کے لئے اچھا کیا موشی پہلو اگر آپ اور بھی دیکھیں تو جو ترقی مطلب سندالی سے لے کر اکتر تک بنگلہ دیش میں ایس پاکستان میں مشرقی پاکستان میں ہوئی تھی اس کی نظیر ملنا مشکل ہے بہت بڑی بڑی سڑکیں بنی تھیں ریل کا سسٹم بہت مطلب اچھا بن گیا تھا جہاز پی آئی اے جو ہے بہت زیادہ اس کی فلائٹیں تھی اور مطلب بہت زیادہ ان کو انسینٹیوز دیے گئے تھے اکنومک زون بنائے گئے تھے ٹیکس کٹس دیے گئے تھے مطلب کہاں کہاں میں بتاؤں کہ ان کو وہاں جو ہے کنسیشنز دی گئی تھی اور یہ چونکہ 1954 میں وہ جگتو فرنٹ ایک ان کی تمام پارٹیز نے مل کے بنا لیا تھا اور ان تمام نے ہم پلہ ہم آواز ہو کر یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ ہم سے محرومی ہو رہی ہے اور تو جگتو فرنٹ وہاں آیا پاور میں وہ رہا حکومت میں تو بھئی انہوں نے کیا کیا کوئی یہ سوال نہیں اٹھا تھا اور ان کی محرومی اور ان کی غریبی مغربی پاکستان کی خاتے میں ڈال دی جاتی ہے کیوں علم تو یہ نہیں کہہ رہا حقائق تو یہ نہیں کہہ رہے لیکن ہمیں چونکہ خود ہی اپنا کوڑا اپنے سر مارنے کی عادت پڑ گئی ہے اور اس کے خیر ایک مختلف حوامل ہے کہ یہ جو ہم نے ظلم کیا چونکہ ویسی ایک نیا نوزائدہ ملک تھا آزاد ہوئے تھے تو ہمیں کوئی دنیا میں اتنے بہت بڑی حیثیت نہیں تھی تو ہم لا شعور میں یہ ہوتا تھا کہ اچھا یار اگر ہم ظلم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑے ہیں تو یہ بھی ایک تھا چھوڑی خیر اس چیز کو یہ نفسیاتی ایک انگل ہے تو وہ ظلم کہیں نہیں تھا وہ معاشی محرومی کہیں نہیں تھی وہ معاشی ناہامباری بلکل نہیں تھی میرا یہ چیلنج ہے آپ اٹھا کے دیکھئے مامتر معاشی حقائق میرے سامنے لے آئیے آزاد و شمار کے ساتھ میرے ساتھ بحث کیجئے سنتالی سے لے کر اکتر تک مشرقی پاکستان کو اس کے حصے سے کہیں زیادہ ملا کسی بھی قسم کی کوئی معاشی ناہمباری جو ہے ان سے رواہ نہیں رکھی گئی ان کو بہت زیادہ سہولیات دی گئی سرفسز میں ملازمتوں میں وہ جہاں میار پر پورا نہیں اترتے تھے جو مغربی پاکستان میں ٹاپ کرتا تھا لڑکا یا کسی پہلی دس گیارہ پوزیشنز میں ہوتا تھا اس کو چوئس کا محکمہ نہیں ملتا تھا لیکن مشرقی پاکستان میں جو کہ ٹاپ کر رہا تھا یا پہلی دس گیارہ میں آ رہا تھا اس کو اس کی پسند کا محکمہ ضرور ملتا تھا کیونکہ یہ کنسیشن دی گئی تھی اور وہ ڈاکٹر صفدر محمود نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے پاکستان ڈیوائیڈڈڈ اور انہوں نے اپنا ذاتی تجربہ بیان کی ہے کہ وہاں کا جو لڑکا تھا جو فرسٹ آیا تھا مشرقی پاکستان میں اس کا اوورال میرٹ 376 بن رہا تھا اور وہ 376ویں نمبر سے اٹھ کے تو پسند کا محکمہ لے رہا تھا اور یہاں گیارویں نمبر والا جو ہے وہ پسند کا محکمہ نہیں لے رہا تھا تو اتنے زیادہ انسینڈیفز دیے گئے تھے آرمی میں وہ لوگ آنے سے گریزہ تھے تھوڑے سے قد بھی چھوٹے تھے نیچرلی ابھی اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے جاکی پوچھئے پیدا کرنے والے سے مطلب ان کے قد چھوٹے ہوتے تھے آرمی کو ابھی تھوڑے سے بڑے قد کے ظاہر ہے جوانے رانا چاہیے ہوتی ہیں صدر ایوب نے وہ قد کی لیمٹ بھی ختم کر دی کہ اچھا یار چلیں کوئی پانچ بھٹ کے بھی آ جائیں فوج میں ان کے لیے ایسٹ بنگال رائیفلز انہوں نے تخلیق کر دی کہ جی آپ ادھر آئیں وہاں آپ بنگال میں رہیں گے آپ کو بنگال سے نکالا ہی نہیں جائے گا فوج میں آئیں کم از کم تو میں بتا رہا ہوں کہ جتنی حکومتیں پاکستان کی آئیں ان تمام نے بنگال کی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا اور کسی قسم کی کوئی معاشی ناہمواری جو ہے وہ روانی رکھی گئی اچھا ذرا ایک اور پہلو دیکھ لی جئے پاکستان کے دوسرے گورنرل جنرل جو تھے خوجہ ناظم الدین وہ بنگالی تھے وہ بعد میں وزیراعظم بن گئے لیاکت علی خان کے بعد تو پاکستان کے دوسرے وزیراعظم بھی وہ تھے اس کے بعد آپ دیکھیں تیسرے وزیراعظم جو تھے محمد لی بھوگرا وہ بھی بنگالی تھے آپ پانچویں وزیراعظم پہ آج ہیں حسین شہید سے اور حسور ردی وہ بھی بنگالی تھے قومی اسمبلی کے سپیکر بنگالی تھے کئی وزراء بنگالی تھے آرمی میں بہت بنگالی تھے مطلب جب بلکہ سکوت مشرقی پاکستان ہوا تو کورٹر ماسٹر جنرل جو تھے پاکستان آرمی کے لیفٹرن جنرل ہیاؤد دین وہ بنگالی تھے تو یہ تمام مطلب کیا ناہمواری اور ظلم کے ساتھ ہو گیا یا حقوق تلفی کے ساتھ ہو گیا ذرا سوچئے ناظرین کرام یہ ایک گوئیبلز کا جو ہے نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ معلوم ہو یہ اس طرح کی ایک حقائط ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے جہاں میں کلچر کی بات کر رہا تھا وہاں آپ یہ دیکھئے کہ نظر الاسلام فلم ڈائریکٹر جنہوں نے آئینہ جیسی بے مثال تخلیق کی جو کہ کراچی کے غالباً کیپری سینما میں وہ تین سال تک زیر نمائش رہی تھی پاکستان کی کامجاب ترین فلم وہ بنگالی تھے شبنم جو تھی جن کا اصلی نام جھرنا رائے تھا وہ بنگالی تھی روبن گوش ان کے جو شوہر تھے وہ بنگالی تھے اور یہ دونوں ہندو تھے اس کے باوجود مغربی پاکستان والوں نے سر آنکھوں پہ بٹھایا اپنے دلوں میں بسایا تو اگر تو ہم مطلب اگر انہیں برا سمجھتے تھے انہیں اپنے سے کم تر سمجھتے تھے تو یہ لوگ کہاں سے آگئے اور کس طرح کامیاب ہو گئے ذرا سوچئے اس نعرے کو چونکہ مقبولیت مل چکی تھی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ناہمواری ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ ہمیں اپنا حقوق حقوق پورے نہیں دیے دیار ہے اس لئے مجیب الرحمان اور یہ عوامی لیگ سارے لوگ مقبول ہو رہے تھے ہو گئے تھے بلکہ انیس سوٹرے سٹھ میں مجیب الرحمان حالانکہ یہ پہلے تو سیکرٹری اطلاعات تھا اس کا عوامی لیگ کا لیکن پھر وہ صدر بن گیا تھا اس کا عوامی لیگ کا انیس سوٹرے سٹھ میں اور انہوں نے یہاں ہندوستان کی آئی آری پھر سامنے آ جاتی ہے میں کیا کروں میں بھی ان سے اچھے اور پرامن تعلقات چاہتا ہوں ایک اچھے ہمسائیگی کے تعلقات کا خواہ ہوں لیکن کیا کیجئے کہ تاریخ تو نہیں بدل سکتے اور یہ تو وہ حقیقت ہے جو کہ نرندرہ مودی نے بڑے فخر سے بیان کی تھی کہ ہم نے پاکستان توڑا تھا ہم نے ایپورٹ کی تھی تو وہ بہت پیسہ دے رہا تھا وہ بہت لوجسٹک فراہم کر رہا تھا چونکہ سرحت بہت بڑی تھی جو کہ انڈین بنگول کی ساتھ لگتی تھی تو وہاں کئی انہوں نے وہاں کیمپس قائم کیا ہوئے تھے جہاں ملٹری ٹریننگ دی جاتی تھی ان کو سیاسی ٹریننگ دی جاتی تھی ان کو بھرپور رقمیں جو ہے وہ دی جاتی تھی اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کر کے پاکستان کا نمک کھا کے کرنل ایم اے جے عثمانی جو کہ ریٹائر ہوئے تھے یہاں سے فل کرنل کے طور پر وہ وہاں گئے اور وہاں کئی باہنی باہنی مطلب چھوٹا ایک لشکر دستہ مجیب باہنی بھی تھی مظفر باہنی بھی تھی تو مقتی باہنی جو ہے وہ انڈیا کی مدد سے وہاں انڈین بنگول میں اس کا قیام آیا اس کو ٹریننگ دی گئی بقاعدہ ان کو اسلاح افرام کیا گیا اور وہ ساٹھ کی دہائی میں ہی مطلب کمر بستہ ہو گئے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان سے آزادی حاصل کرنا ہے وہ اس کو عوامی پذیرائی حاصل نہیں تھی وہ اس کا سیاسی حل چاہتے تھے وہ جو بھی جالی نارا تھا محرومیوں کا لیکن وہ فوجی حل نہیں چاہتے تھے اس کے عوام لیکن وہ چونکہ پیسہ آ رہا تھا اور سب کچھ آ رہا تھا اس لیے جو ہے یہ مقتی بہانی وہاں بنائے گئے اچھا اگر تلہ سازش کیس کا آپ نے سنا ہوگا سن انیس سو سٹھٹ میں مطلب اگر تلہ ایڈیا کا ایک شہر ہے اور وہاں یہ پورے کیمپس تھے ان کے اور ٹریننگ ہوتی تھی سب کچھ ہوتا تھا اور یہ لوگ پکڑے گئے ان کے ثبوت تھے ان کے کہ یہ مجیب بھی ان میں شامل تھا کہ یہ پاکستان توڑنے کی سازش کر رہے ہیں اور ہم ایک تو مغربی پاکستان والے جو ہیں نا کچھ حالہ ذرفی میں بھی مارے جاتے ہیں ان پر کیس چل رہا تھا ابھی سن انیس سو اڈسٹھٹ میں جو ہے ان کو بس چھوڑ دیا کہ بہتر تعلقات ہوں اور ہم امن کے خواہ ہیں تو یہ جائیں اور واپس اس شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ کہ چلے ہمیں چھوڑ دیا تو یہ جا کے تو وہاں کچھ بدل جائیں گے اور اچھے ہو جائیں گے لیکن کہاں وہ جا کے انہوں نے پھر وہ وہیں سے سٹارٹ بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے انہوں نے سازشیں شروع کر دیں اور سب کچھ یہ چلتا رہا تو یہ سب تاریخ کا حصہ ہے یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا آپ خود ریسرچ کیجئے آپ خود مطلب ویکی پیڈیا دیکھئے کتابیں پڑھئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے اپنے ملک کے ساتھ اپنی وطن کے ساتھ غداری کی اور انہیں اپنی زمین کے ساتھ اس رزق کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا جو کہ وہ کماتے رہے اور کھاتے رہے پاکستان آرمی کی وساطت سے اور وہ جا کے جو ہے مثلا ایک میں آپ کو مثال دوں مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے اور دکھ کی ایک لہر جو میرا چھا جاتی ہے ایک شریف الحق والیوم تھے دالیم گیا والیوم دالیم تھے دالیم وہ کیپٹن تھے اور وہ بڑے فخر سے انہوں نے کتاب لکھی ہے پوری اور کہ جی وہ پاکستان آرمی میں تھے اور وہ کوئٹہ میں تھے اس وقت اور وہ چاہتے تھے کہ وہ جو ہے مشرقی پاکستان الادہ ہو جائے اور یہاں پراپر ان کی خفیہ اجلاس ہوتے تھے بلکہ زیاور رحمان جو بعد میں ان کے صدر بھی بنے تھے وہ بھی یہاں کوئٹہ میں ہی تھے اب کیا کہا جائے بطبکہ وہ بہت اچھے جا رہے تھے کریئر میں اور وہ ڈائریکٹنگ سٹاف تھے سٹاف کالج میں جن کا کریئر آگے ہوتا ہے کہ وہ جنرل بنیں گے اور وہ ان کی سربراہی میں مطلب پاکستان آرمی میں ہوتے ہوئے پاکستان آرمی کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کو غداری کر کے جانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ انہوں نے اپنی کتاب میں بڑے فخر سے لکھا جی کہ جب ان کی تیاری مکمل ہو گئی اور ان کا کورس ایک نام آگیا نشہرہ میں وہ آرٹلری کے تھے تو خانے کے تو گوڈویل جیسٹر کے طور پر ان کے جو کمانڈر تھے وہ اور ان کی اہلیہ دونوں انہیں ائرپورٹ تک سی آف کرنے آئیں مطلب ہماری آلہ ظرفی دیکھئے ہماری سادگی دیکھی ہے اور آگے سے ان کے عزائم دیکھی ہے اور وہ سارے نقشے وغیرہ اٹھا کے وہ آیا اور مشہرہ کہاں جانا تھا اس نے وہ خیر یہاں سے نکلا اور انڈیا اور انڈیا سے ہوتے ہوئے پھر ظاہر ہے مشرقی پاکستان اور بعد میں وہ سیمنٹی ون میں اسی آرمی کے خلاف لڑ رہا تھا جس آرمی کا وہ حصہ تھا کس قدر بے شرمی کی بات ہے کس قدر بے غیرتی کی بات ہے اگر حمد تھی اگر اتنا ہی آپ میں تھا دم تھا تو دیتے اسطیفہ جاتے اور پھر میں مانتا نا پھر تو میں کہتا بھی کہ ٹھیک ہے یار آپ نے انسانوں والا جوانوں والا کام کیا یہ کیا بے شرموں والا کام کیا آپ نے غداری کی ایک ملک کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو آپ کے بھائی تھے جہاں سے آپ رزق کمارے تھے اس طرح کی اور بہت بہت مثالیں ہیں جنہوں نے یہاں سے گئے وہ سارا کچھ وہ وہاں جا کے مقتی بانی بے وہ شمولیت اختیار کر لی اچھا مجیب بہت چونکہ مقبولیت حاصل کر چکا تھا اور چھے نقات جو ہیں وہ اس نے پیش کیا ساٹھ کی دہائی میں اس نے پیش کر دیئے تھے اور وہ چھے نقات آپ پڑھیں تو وہ باعث شرم ہیں وہ چھے نقات جس کا مطلب تھا کہ مشرقی پاکستان ایک علیدہ ملک ہوگا اس کی کرنسی علیدہ ہوگی اس کا دفاع اس کا خارجہ اس کا سب کچھ علیدہ ہوگا اس کی معیشت علیدہ ہوگی اس کے بینکس علیدہ ہوں گے وہ باقی ملکوں سے اپنے معیشت علیدہ کرے گا صرف اس کا نام جو ہے وہ بس مشرقی پاکستان رہے گا بھائیہ یہ کوئی مزاک تو نہیں چلنا ایک ملک ہے مطلب لیکن آپ بدقسمتی کی انتہا دیکھئے کہ یہ وہ چھے نقات اس نے وہ معصوم عوام جو تھے جن کا علم اور تعلیم سے اتنا گہرہ رشتہ نہیں تھا ان کے دلوں میں راستے کر دیئے تھے اور وہ سمجھ دیتے کہ یہ چھے نقات جو ہیں ہمارے نجات دہندہ ہیں اور ہمارے دن پھر جائیں گے ان چھے نقات پر عمل کر کے تو ان چھے نقات کی بنیاد پر اس نے سن انیس سو ستر کے انتخابات میں حصہ لیا تھا اب اچھا وہ جو آپ میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ آبادی والی بات تو اب چونکہ درمیان میں کافی تبدیلیاں بھی آئیں تھیں چھپن کا آئین منسوخ ہو گیا باسٹ کا آیا اس میں مطلب مختلف تھے کہ دونوں حصے برابر ہیں دونوں کی وسائل بھی برابر ہوں گے ان کی سیٹیں بھی برابر ہوں گی لیکن ان کا نعرہ تھا ان کا مطالبہ تھا کہ نہیں ہمیں آبادی کے حساب سے زیادہ دیا جائے تو یہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا یا یا خان نے یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم چھپن فیصد کے حساب سے مانگتے ہو تو ان کا چھپن فیصد ہی مطلب ان کو سیٹیں تفییز کی گئیں ان کو قومی اساملی میں ایک سو باسٹھ سیٹیں جو ہیں وہ تفییز کی گئیں تھی اور مغربی پاکستان کو ایک سو چھتیس سیٹیں جو ہیں وہ تفییز کی گئیں تھی اچھا اب جو تاریخ نے جو ایک علمناک ایک اپنا جو چیپٹر ہے وہ نہیں لکھا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ماقائق تو یہ ہیں کہ پہلے اکتوبر میں پلان تھے الیکشن پھر دسمبر میں ہو گئے درمیان میں وہ ایک بہت بڑا طوفان آ گیا بھولا جس کا نام تھا اس کو بھی کیش کر آیا بلکہ جی آپ مغربی پاکستان نے مطلب آپ کو بیار و مددگار چھوڑ کیا کیونکہ اس میں بہت جانے گئیں تھی سب کچھ ہوا تھا ایک سو باسٹھ میں سے مجیبر رحمان کی پارٹی اوامی لیگ میں ایک سو ساٹھ سیٹیں جیتی تھی ایک سیٹ راجہ تری دیو روئے جو کہ چٹاگونگ کے ٹریکٹ ہلز میں مطلب چکمہ قبیلے کے سربراہ تھے انہوں نے جیتی تھی اور ایک جماعت اسلامی کی تھی اچھا اس ایک سو ساٹھ میں کھل کے دھاندلی ہوئی تھی دھونس بہت مار پیٹ ہنگامہ لیکن چونکہ وہاں پوری مشرقی پاکستان کی انتظامیوں کو مفلوج کر کے رکھا ہوا تھا انہوں نے اور ڈرا کے اور دھمکا کے رکھا ہوا تھا اس لیے یہ بات ہمیں آج تک معلوم نہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک سو ساٹھ سیٹیں آئیں یہ نہیں جانتے کہ ایک سو ساٹھ سیٹیں جو ہے وہ بھرپور دھونس دھاندلی اور تشدد کے ذریعے آئی تھی اچھا اور ادھر مغربی پاکستان میں ذولوکار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے ایک سو سیٹیں حاصل کی تھی ایک سو چتیس میں سے اور اصولاً دیکھا جائے تو واقعہ اکثریت تو تھی مجبر احمان کی اور اسے ہی اقتدار دینا چاہیے تھا لیکن یہ تو ایک بالکل سامنے کی بات ہے نا اس کے اندر پنہا کیا تھا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب بھی اکتر کا نام آتا ہے ہمارے ذہن میں تین چار بڑے کردار آ جاتے ہیں اور ہم ان کو گالی نکال کے خوش ہو جاتے ہیں ہم یایا کو گالی نکالتے ہیں ہم بھٹو کو گالی نکالتے ہیں ہم کچھ حد تک مجبر احمان کو نکالتے ہیں اور اپنی راہ لیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں تھا یایا نے بہت دانشبندی کا ثبوت دیا تھا جب انہوں نے مجیب کو فوراً اقتدار جو ہے منتقل نہیں کیا وہ اس لیے یہ خواتین و حضرات بہت اہم نکتہ ہے کیونکہ مجیب الرحمن کا خفیہ پلان تھا جو کہ یایا خان کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اقتدار لینے کے بعد وزیراعظم کا حلف اٹھانے کے بعد حکم دے گا پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کو کہ جی آپ اپنے جہاز سارے کے سارے ڈھاکا لے جائیں وہ پی این ایس سی پاکستان نیشنل شپنگ آرپوریشن کے تمام بحری جہازوں کو حکم دے گا کہ آپ اپنے تمام جہاز جو ہیں بحری جہاز وہ ڈھاکا لے جائیں چھڑکوں کے جائیں جو ان کی پندلگاو تھی اور وہ نیشنل مینک آرپاکستان کو حکم دے گا کہ آپ اپنا سونا اٹھا کر تو مشرقی بھی آرکستان لے جائیں اب وزیراعظم کا حکم کون ٹال سکتا ہے کس میں جورت ہے وہ حکم ادولی کرے اور اگر وہ حکم ادولی کرتے تو پھر وہ ایک اور طوفان برپا ہو جانا تھا تو یہ سب کچھ کر کے اس نے یہ سارے اساسا جات ہمارے لے کے جا کے اس نے بنگلہ دیش کی آگادی کا اعلان کر دینا تھا یہ تھا وہ نکتہ جس کی وجہ سے اسے اقتدار منتقل نہیں کیا گیا تھا اور یہ تھا وہ نکتہ جس کی لاعلمی کی وجہ سے آج بھی ہم لوگ جو ہیں معزد خواہانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جی وہ اقتدار چونکہ منتقل نہیں ہوا اس لیے انہوں نے بزور بازو یہ لیا یہ غلط ہے وہ اس کی اندر حکمت کیا تھی لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ اس سے تحریری طور پر یہ زمانتیں لے لیں کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہم جو ہے آپ کا اسملی کا اجلاعہ سوالاتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں اس میں ٹھیک ہے وہ بٹو کا کردار شرمناک ہے کہ جو اس نے وہ ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکیاں وہ اقتدار کا لالچی تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے میں بلکل کھلے عام یہ کہوں گا لیکن مجیور رحمان بھی تو کم کردار نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا کردار مجیور رحمان ہے جس نے وہ تحریری زمانت دینے سے انکار کر دی اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایک ہوت تھی وہ تمام اپنے اساساجات اٹھا کے لے کے جا کے پاکستان کو ایک بلکل تہی دست کر کے تو اپنا ایک ملک جو ہے اس کو بنانا چاہتا تھا اور چھے پوائنٹ چھے نکات تو تھے ہی یہ سارے ہی ہے کہ ہمارا سب کچھ لیدہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا تو پھر اس میں کیا شک کیا رہ گیا تھا اور پھر وہ الیکشن بھی ایک رٹ تھے بہت دانگلی ہوئی تھی سب کچھ ہوا تھا تو آپ کے پاس اور کیا چارہ رہ جاتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ سیاسی طور پر خیر غلطیاں تھی آپ کو یا تو دوبارہ انتخابات کا ڈول ڈال دینا چاہیے تھا فورا اور پھر اپنی زیرے نگرانی ایک شفاف انتخابات کرانے چاہیے تھے یا پھر آپ یہ کسی قسم کی تحریری زمانت اگر مجیب نہیں دے رہا تھا تو آپ عوامی لیگ کے اور بھی تو لیڈر تھے مولانا بھاشانی تھے اور تھے ان کو کوئی مطلب کانٹیکٹ کرتے اور وہ سب کچھ کرتے لیکن ہماری طرف سے بھی غلطیاں ہوئیں لیکن وہ کم تھی جو سب سے بڑی سازش اور آئیاری ہو رہی تھی کہ ان سیاستدانوں کی طرف سے ہو رہی تھی جو درپردہ ہندوستان کی مدد بھی حاصل کی ہوئے تھے اعلانیاں مدد حاصل کی ہوئے تھے پکڑے بھی گئے تھے مطلب اس میں اور ثبوتوں کے ساتھ پکڑے گئے تھے اور وہ پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کے لیے یہ اتنی بہت بڑی سازش کر رہے تھے تو پھر چاروں نچار آپ کو اور اچھا اور پھر اوپر سے وہ مکتی بھانی جو ہے اس نے مجھل کی پاکستان میں کاروائیاں بھی شروع کر دی ہوئی تھی ادھر جو پاکستانی فوج تھی اس پہ وہ حملے کر رہے تھے بارڈرز کے نزدیک وہ متواد تر حملے کر رہے تھے تو یہاں اب آ جاتا ہے اس کا عسکری پہلو تو خبتانی حضرات مارشلہ لگا ہوا تھا مطلب اور اچھا مارشلہ کی بھی بات لمبی ہو جائے گی جنرل آزم خان جب تھے انہوں نے بہت کام کیا آج بھی بڑے بڑے جو ہیں وہ آزم خان کو یاد کرتے ہیں اور مارشلہ کے دوران میں جنرل راوف امان علی جو تھے وہ ادھر مارشلہ ایڈمنسٹریٹر تھے اور صاحب زادہ یعقوب علی خان جو تھے ان کو فورس کمانڈر بنا کے بھیجا گیا اور انہوں نے ایک سیاسی حل پہ بہت بات کی اور وہ صحیح کہہ رہے تھے لیکن کچھ رہنت بھی تھی مطلب بھٹو کی طرف سے بھی یایا کی طرف سے بھی اور انہوں نے بات چیت ہی کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے صاحب زادہ یعقوب علی خان نے اسدیقوا بھی دے دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ جنرل نیازی کو وہاں کا کمانڈر بنا کے بھیجا گیا جنرل نیازی سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت بلٹی کروس لے چکے تھے انگریزوں کی طرف سے بہت ایک جنری اور بہادر قسم کے وہ جنرل تھے اور بہت وہ صاف گو وہ کھرے ٹائپ تھے وہ کچھ بہت غیر محتاط جملے بھی کہہ دیتے تھے جو کہ آج بہت اچھالے جاتے ہیں مطلب لیکن وہ اگر آپ ان کو جانتے ہوں تو وہ آپ صحیح جان سکتے ہیں کہ وہ کیا وہ جملے ان کی حقیقت کیا تھی پچیس مارچ انیسو اکاتر کو آپریشن سرچ رائٹ ہوا اور وہ یہ ان تمام اناثر کے خلاف تھا جو کہ بدمنی اور انتشار پھلا رہے تھے جو مقتی بہانی وہاں سے آکے کام کرتی تھی اور چلی جاتی تھی جو یونیورسٹیوں میں اسلے کے گھڑ لگے ہوئے تھے خاص طور پر دھاکا یونیورسٹی میں یہ ان کے خلاف تھا یہ بالکل بھی کسی نہتے عوام کے خلاف نہیں تھا اور یہ اس کے علاوہ ایسٹ پنگول ریجمنٹ جو آٹھ کھڑی کی گئی تھی ان کے خلاف تھا کیونکہ خواتین حضرات یہ ایک انتہائی تلخ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ سیکنڈ ای بی آر ایسٹ پنگول ریجمنٹ وہ اس سے پہلے بغاوت کر چکی تھی اور وہ جس سے رزک کھا رہے تھے اور جس سے انہوں نے ٹریننگ لی تھی پاکستان سے اس سے اہد چکنی کر کے اور اپنا حلف توڑ کے وہ اپنے ایسٹرنٹ جو کیپٹن ہوتے ہیں اور اپنے تمام جو مغربی پاکستان آفیسرز تھے جن کا وہ آرڈر مان رہے تھے ایک دن پہلے تک ان کو انہیں باہی مانا طریقے سے قتل کیا تھا ان کی فیملیز جنگل میں بھاگی تھی روپوش ہوئی تھی وہاں چھپ کر انہیں مطلب انہیں مل کر انہیں ڈھوڑا گیا انہیں قتل کیا گیا ان کی برہنہ جسم جو ہے وہ سڑکوں پر گھسیٹا گیا تو حد ہوتی ہے نا غیر انسانی سلوک کے بھی جانورانہ پن کہاں تک برداشت ہوتا ہے تو آپریشن سرچ لائٹ اس لیے ہوا تھا ان کو ڈس سام کرنے کے لیے ان سے رائیفلیں گارہ لینے کے لیے آپریشن سرچ لائٹ تھا جس کو آج تک بہت اچھالا جاتا ہے اور ایٹ ای بی آر اسی طرح ایک اور مطلب بدقسمت یونٹ تھی جس نے مطلب اپنے کرنل کو ہی جس کے وہ زیرے کمان تھے وہ اس کے ایک ایک جنبش عبروہ پہ وہ اپنی جان تک دینے کا حلف اٹھا چکے تھے اس کونوں نے اس کے آفس میں گھس کر وردی میں اس کی سیٹ پر قتل کیا تھا اور وہاں مغربی پاکستانیوں کا قتل شروع ہو چکا ہوا تھا کیا بتاؤں میں آپ کو اس وقت چیف مارشل آئی ایڈمیسٹریٹر اس وقت کے صدر پاکستان اس وقت کا متوقع وزیر آزم وہ سب غیر پنجابی تھے لیکن بنگول میں شالہ پنجابی کہہ کے ان کو مارا جاتا تھا اور پنجاب پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ ہم پنجابیوں نے کیا کیا قربانی دی ہے جس کا لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے اور ہم نے کبھی بتایا بھی نہیں ہے لیکن پنجابیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا وہ شالہ پنجابی کہہ کے وہاں بلکل چیر پھار دیا گیا کبھی آپ وہ شرمیلہ بوس کی کتاب پڑھنے اس میں اس نے تصویریں دی ہوئی ہیں کچھ ندیاں تھیں ایسی جو کہ لاشوں سے اٹ گئی تھی خون سے بھر گئی تھی مغربی پاکستان کی اور وہ زیادہ پنجاب کے تھے کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے گئے تھے اور وہ کس وجہ سے ہو رہے تھے ان بچاروں کو کیا قصور تھے وہ تو سیولین تھے ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا سیاست سے تو ان کو جو ہے ایک اسبیت اور اپنے وحشی پن کی نظر گھاٹ اتار دیا جائے یہ کس معاشرے میں ہوتا ہے اور کس معاشرے میں ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کا نام بھی نہ لیا جائے ان لاشوں کا نوحہ بھی نہ پڑھا جائے کچھ جانئے خواتینوں حضرات یہ علمناک داستان ہے یہ ہمارا صدر مشرف جا کے وہاں معافی مانگ کے آیا تھا معافی مانگ نہیں چاہیے ان لاشوں کا حساب دینا چاہیے اس خون کا انہیں خراج دینا چاہیے جو انہوں نے بے گناہ پاکستانیوں کا وہاں بہایا ہے مسلمان بھائیوں کا آپ نے یہ کیا ہے کہ عذاب ٹوٹ پڑا ان پہ قیامت ٹوٹ پڑی وہ بچارے کسی کے سر کے سحاق تھے سر کا تاج تھے کوئی ماں کے لال تھے بہنوں کے بھائی تھے آپ نے سب مار دیئے اور کس وجہ سے مار دیئے کہ وہ وجہ ہی نہیں ہے کہ مغربی پاکستان کی ہیں تو یہ کون بات کرے گا یہ کون یہ آواز اٹھائے گا کون یہ نوحہ پڑھائے گا یہ سب ہوا تو پاکستان آرمی کی پھر وہاں مداخلت ناگزیر ہو گئی تھی اور پاکستان آرمی جب گئی ہے تو جنرل نیازی نے اپنی کتاب The Betrayal Office پاکستان میں لکھا ہے کہ مارچ اور ایپریل میں انہوں نے ایک بہت فیرس قسم کا ایک آپریشن لانچ کیا اور جتنے یہ غداران وطن جو تھے ان کا کلا کما کر دیا تھا اور جو سردی جڑپیں ہو رہی تھی ان کا بہت صفایہ کر دیا انہوں نے اور بہت امن ہو گیا تھا اور پوچھے پورے مشرقی پاکستان میں الیدگی کی آواز اگر تھی تو وہ دبی دبی تھی اور وہ سرفیس ہو گئی ہوئی تھی اور بڑا اچھے طریقے سے امن ہو گیا ہوا تھا لیکن ہم چونکہ بے وکوف لوگ ہیں اور ہمیں چونکہ حقائق کا علم نہیں ہوتا اس لیے ادھر واویلہ مچا ہوا تھا جی کہ آپریشن سرچ لائٹ میں ہزاروں بے گناہوں کا قتل ہو گیا حالانکہ وہ ہزاروں بے گناہ کچھ درجن ہوں گے جو کہ دہشتگرد تھے یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح کے وانہ میں دہشتگرد تھے اور خاکم بدھن وہ کل کلانکو اٹھ کے کہہ دیں کہ ہمارے ہزاروں بندے ہم پر ظلم ہو گیا تو ہمارے گئے تھے تم لوگ کیا کر رہے تھے تم لوگ جو قتل کر رہے تھے اس سے پہلے تم لوگ جو غداری کر رہے تھے اس سے پہلے اس کی سزا کیا ہے اس کی سزا تو صرف وچ صرف موت ہے نا پھر اور وہ بھی ایک پشٹ بیٹل میں اسلے کے ساتھ جب آپ ایک جنگ کر رہے ہوں تو پھر اس میں کیا رہ جاتا ہے موت کے علاوہ پھر تو جان لیجئے خواتین و حضرات کہ پاکستان آمین نے کوئی ظلم نہیں ڈھائے وہاں کسی قسم کا اچھا وہاں ایک اور بڑی میں آپ کو دلچسپ اور بلکہ مزائیہ سی بات بتاؤں وہ الزام لگتا ہے جی بلکہ یہ بگلہ دیش کی حکومت نے سرکاری طور پر الزام لگایا دیکھیں نا مطلب وہ لوگ بھی کیا تھے کہ پاکستان آرمین نے وہاں دس لاکھ ریپ کیے تھے اچھا اگر نوے ہزار مان لیا جائے جو کہ وہ بھی فکر غلط ہے وہ سنتیس سٹیس ہزار تک ہے تو نوے ہزار فوجیوں کو اگر دس لاکھ پر ڈیوائیڈ کیا جائے اور وہ جتنے عرصے میں رہے ہیں وہ تو وہ پر ڈے کے حصہ سے پترین دس بارہ ریپ بن جاتے ہیں کیا بات ہے مطلب اچھا مزید کی بات اقوام متحدہ نے آزادی کے بعد ایک کمیشن بنایا اور انہیں کہا جو جو متاثرہ خواتین ہیں وہ آئیں ہم انہیں معافضہ دیں گے کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو صرف تین سو ستر خواتین جو ہیں وہ پیش ہوئی تھیں اور ان تین سو ستر کی تھوڑی سی وہ چھان پٹکی گئی تو ان تین سو ستر میں سے تین سو اٹھ سٹھ تو اس علاقے میں ہی نہیں تھی جہاں وہ پاکستان آرمین گئی تھی تو یہ جھوٹ تر جھوٹ ایک پلندہ ایک داستان ہے ایک یادہ گوئی کی جو آپ کو بتائی گئی اور آپ لوگوں نے قبول کر لی جانیے جانیے کہ ایسا بالکل نہیں ہوا ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے ظلم مشرقی پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا اچھا اس کے بعد خیر انڈیا نے بے تہاشا اس کو ڈپلومیٹک لیول پر بھی اٹھایا ہوا تھا اس نے آپ کے خلاف کمر قصیب ہوئی تھی اور وہ سکرمشیز جو تھیں وہ ایک کچھ حرصہ خدم ہوتی تھی جس طرح یہ جنرل نیازی نے کہا کہ ختم ہو گئی تھی پھر دوبارہ شروع ہو گئی تھی لیکن اس طرح ہوتے ہوتے آپ پبلک اپینین کا اچھا بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کے خلاف جا چکا تھا اور بہت بدکسمت مطلب یہ کہانیاں ہیں کہ وہ جہاں جہاں پاکستان عامی خندقیں کھوتی تھیں وہ لوکل جو ہے جا کے انڈینز کو بتا دیتے تھے یا مکتبانی والے کو بتا دیتے تھے وہ آتے تھے ان کا پوزیشنز پتا ہوتی تھی وہ مار کے چلے جاتے تھے یا گولے مار دیتے تھے توپ کے آپ بیٹھے ہیں مورسے میں توپ کا گولہ اوپر سے آجے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اور بھی اس طرح کے بہت داستانے ہیں کہ ان غداران وطن کی وجہ سے ایک بہت انفیوریبل پوزیشن تھی باکستان عارمی کی وہاں کوئی اگر سنگل فوجی اگر مل جاتا تھا تو اس کی تکہ بوٹن کرتی جاتی تھی کافلہ اگر جا رہا ہے جس طرح یہ ہمارے بلکل اسی طرح جس طرح وزیرستان میں ہوتا تھا یہ سب کچھ وہاں ہو رہا تھا لیکن وزیرستان ذرا علاقہ چھوٹا تھا وہاں علاقہ بہت بڑا تھا اس لیے جو ہے وہاں ایک بہت پاکستان عارمی انفیوریبل کنڈیشن میں لڑ رہی تھی اور پھر وہاں انڈیا کی جو آگے اپوزنگ فورسز تھی بہت زیادہ تھی تعداد میں ان کے ٹینک زیادہ تھی توپے زیادہ تھی فوجی زیادہ تھی ایئر فورس زیادہ تھی ایک وان ٹو فور کا مطلب ریشو تھا اچھا یہاں اکیس نومبر کو جنگ چڑی ہے انیس سو اکتر کو اور یہاں ایک میں میں میرا خیال ہے ذکر کر ہی دوں کہ کچھ ہمارے بھی اناثر ایسے تھے جو کہ غیر سنجیدگی لیے ہوئے تھے مثلا جنرل نیازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بیس نومبر کو انہیں یہ ٹپ مل گئی تھی کہ اکیس کو آپ پہ حملہ ہو جائے گا ایک دن پہلے انہوں نے فوراں جو ہے وہ جی ایج کی رنگ کرنے ہی کوشش کی تو چیف آف جنرل سٹاف لیفٹرین جنرل گل حسن جو تھے یہ ان کا جو آپریشنل تیاریاں ہوتی ہیں یہ ساری ان کے انڈر آتی ہیں اور وہ آگے چیف کو بتاتے ہیں اور چیف پر آئیکم آتے ہیں انہوں نے پنڈی شہر کا کونہ کونہ چھان مارا اس وقت موبائل تو ہوتے نہیں تھے اور لیفٹرین جنرل گل حسن جو ہے وہ نہیں ملے اور وہ اس لیے نہیں ملے کیونکہ اس وقت وہ این جبکہ جنگ کے بادل آپ کے سر پر چھائے ہوئے تھے وہ سکوش کھیل رہے تھے اور اس کوش کھیلنے کے بعد وہ وہ کہیں بس چلے گئے تھے چھوڑیے کہاں گئے تھے تو یہاں خیر سنجیدگی تھی اور وہاں وہ ایک ملک آپ کے حملہ کر رہا ہے ایکیس نومبر کو حملہ آ گیا پاکستان فوج نے بہت بے جگری سے لڑا بہت زبردست قربانی کی لا زوال داستانیں ہیں ایک ایک پلٹون جو کہ چھپیس ستائیس بندوں پر مشتمل ہوتی ہے وہ سینکڑوں بلکہ یہ تو موقع ایسا تھا وہ اوپر تھا سٹرانگ پائنٹ تھا کرا بندوں پر ایک پورا بگیڑ تین ہزار بندوں کا وہ حملہ آور ہوا اور وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے انڈین ائر فورس پاکستان ائر فورس کا تھوڑا سا ایک ہماری بدقسمتی بتایا نا چونکہ آپ فیوربل کنڈیشن فیوربل نہیں تھی وہ ساری انفرمیشن تو انہیں پہلے سے معلوم ہوتی تھی تو وہ جنگ شروع ہوتے ہی وہ ان کی جو ڈھاکہ میں ائر بیس تھی تیج گاؤں اس جگہ کا نام ہے وہاں وہ انہوں نے آ کے پہلے دن ہی سارا رنوے تباہ کر دیا اور ساری بیس تباہ کر دی تو آپ کے جہاز کھڑے کھڑے ہی ناکارہ ہو گئے پاکستان ائر فورس تھی ہی نہیں پھر کوئے جنگ میں اور انڈین ائر فورس دندناتی پھر رہی تھی اور وہ پاکستان آرمی اس کے باوجود لڑ رہی تھی یہ بہت کمال کی داستانیں ہیں جیسور ہلی کہاں کہاں کا میں ذکر کروں کہ جہاں زبرتسترین سہلٹ بہت کمال کی جنگیں ہیں نشانِ حیدر ہیں ہمارے ادھر بہت بڑے بڑے قربانی کی لا زوال داستانیں ہیں بہت اچھا لڑی تھی بہت بیجگری سی لڑی تھی لیکن جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو جب آپ کا ائر سے آپ کے ائر فورس آپ کو آ کے مار رہی ہے جب لوکلز جو ہیں وہ آپ کی پوزشنز دیتے پھر رہے ہیں جب آپ کی خوراک کی سپلائی کارڈ دی ہے جو لوکل ٹھیکے دار تھا اس نے تو آپ کہاں تک لڑیں گے پھر بھی مطلب میں تو کہوں گا کہ چودہ دسمبر پندرہ دسمبر تک وہ کھینچ گئے تھے تو بڑی بات ہے پچیس دن مطلب وہ لڑ گئے تھے پھر تین دسمبر کو غربی پاکستان یہ بھی ایک بڑی میرا خیال میں غلطی ہے کہ وہ پاکستان نے جو ہے وہ فرنٹ کھول دیا ان پہ حملہ کر دیا انڈیا پہ غیر ضروری تھا بلکل آپ کو چیئے تھا ڈپلومیٹکلی آپ جا کے قوام متعدہ میں شور واویلہ مچاتے کہ جی ہم پہ حملہ ہوا ہے اور یہ بہت بڑا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی ہم بے قصور ہیں اور ہم معصوم ہیں اور ہم پہ حملہ ہو گیا ہوئے تو کہاں تک لڑتے آپ ان پوزیشنز میں اس طرح کے حالات میں لیکن یہاں ایک البتہ بلکل قابل اعتراض نکتہ ہے کہ جنرل نیازی سے ایک غلطی ہو گئی کہ وہ ڈھاکہ کے اردگیر تین دریا تھے گنگا جنہ اور برہم پترا اور وہ نیچرل آبسٹیکل کا ایک کام دیتے ہیں تو اگر وہ اپنی فوج پہلے سے ہی پیچھے مگوا کے ان دریا کو قدرتی ایک آبسٹیکل بنا کے اور ایک ڈھاکہ کا ایک بول بنا کے ایک بول بیٹل کرتے آپ سٹرونگ پائنٹ بنا تو آپ ان کو بہت عرصہ زج کر سکتے تھے گو کہ پھر بھی آپ جب ایر فورس نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں لیکن اس پچیس دن کی بیٹل کو آپ غالباً کچھ چالیس پینتالیس دن تک کھینچ سکتے تھے اور اس کے درمیان میں کوئی کاروائی جو ہے بہتر ہو سکتی تھی آپ کے لئے بس لیکن جنرل نیازی کہتے ہیں کہ جی وہ اگر میں یہ کرتا تو پھر میرے بھیجنے کا وہاں مقصد کیا تھا پھر آرمی کے آگے ہونے کا مقصد کیا تھا یہ بھی سٹرونگ ہے کہ اگر آرمی نے لڑے بغیر ہی وہ علاقہ دے دینا ہے تو پھر آرمی کا وہاں ہونے کا مقصد ہی کیا تھا پھر وہ ویزی پہلے ہی پیچھے آ جاتی یا میں ایک بگیڑے تجمل حسین ملک کا ضرور ذکر کروں گا جو کہ بہت سرفروشی کی ایک داستان انہوں نے رکم کی تھی بگیڑے صاحب ہلی کے علاقے میں تھے اور وہ وہ بہت زبردست جری دلیر قسم کے فوجی تھے اور وہ اگلے مورچوں پہ جا کے لڑتے تھے اور جب بدقسمتی سے سرینڈر کا آرڈر آیا تو بگیڑے صاحب نے نا صرف وہ خود ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے اپنی انڈر کمانڈ چاروں یونٹس جو تھی ان کو کہا کہ تم نے بھی نہیں ماننا ہم لڑیں گے جو مرضی باقی آرمی کرتی رہے ہم لڑیں گے آخری گولی آخری بندے تک اور ان کے ساتھ ایک اچھی خاصی لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے ہم لڑتے ہیں آپ کے ساتھ ہم شہادت کے رتبے پہ سرفراز ہونا چاہتے ہیں لیکن پھر وہ ایک سی او درمیان میں اس نے زانش بندی کا ہی ثبوت دیا میں تو کہوں گا اس نے کہا جی کیا فائدہ کیا ہوگا اس ہماری قربانی کا کہ ہم تو مر جائیں گے شہید ہو جائیں گے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا ہم بے خانماء مر جائیں گے بس تو پھر وہ باقی چاروں سی اوز انہوں نے بگیڑے صاحب کو سمجھایا کہ پیچھے سے آرڈرز ہیں اور ہم آرڈر کے تابع ہوتی ہیں ڈسیپلنٹ فوج ہے تو اب جو ہے بے مقصد ہے تو بگیڑے صاحب نے پھر بھی جو ہے وہ کہتے کہ اچھا تم لوگ پھر ایسا کرو کرو سرنڈر کرو میں نہیں سرنڈر کر رہا ہوں اور بگیڑے صاحب جو ہے وہ انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن وہ وہاں سیویلین ایک علاقے میں فس گئے اور وہ ان کی جیپ جو ہے ان پر حملہ ہو گیا اور سیویلینز نے ٹکہ بوٹی کر کے رکھ دی ان کے ساتھ جو تین اور ڈرائیور تھا ان کے ایک میجر تھے وہ قتل کر دی گئے بگیڑے صاحب کو بھی قتل کرنے لگے تھے لیکن پھر ان کے رینکس بکرا دیکھ کے انہوں نے کہا یہ بگ فش تو وہ انہوں نے جا کے پھر انڈین کو دے دیئے تو بڑی جلت کی ایک داستان ہے بگیڑی تجامل کی اور بھی بہت نام ہے مطلب مکیپ نشرف ہیں ایوییشن کے بگیڑے ساری باد میں بگیڑے بنیں ان کا ایک بہت زبردست آپریشن ہے بلکہ وہ ایک بڑا کمال کا آپریشن انہوں نے کیا جب وہ سرنڈر کو آرڈر آ گیا تو وہ ایمائی ایٹ اپنے بغیر لائٹیں جلائے جو ہے وہ رات کو ٹیک آف کر گئے چونکہ ایک خودکشی کے مترادف ہے مطلب ہوا بازی میں یہ چیز اور وہ پھر برما آ گئے اور برما سے پھر پاکستان آ گئے وہ سرنڈر نہیں کیا انہوں نے پیٹل آف بیلونیا ایک پہلے تھا اور اس میں بھی جنگ کے دوران وہ اسی طرح ایمائی ایٹ پر اپنے جو ہے وہ گولہ بارو پہنچا کے آئے تھے تو بہت بہت جورت کی داستان ہے پاکستانی فوج بہت بے جگری سے لڑی تھی لیکن کیا کیا جائے کہ شاید یہی تقدیر کا لکھا تھا اور یہی کچھ ممکن تھا جو حالات تھے جب آپ کی اتنی بڑی فوج ہو جب آپ کا سیر فورس نہ ہو جب آپ کی لوجسٹک کٹ گئی ہو جب آپ کے ساتھ لوکل پاپولیشن نہیں ہے تو پھر آپ کہاں تک لڑیں گے اور کیسے لڑیں گے گولہ بارود ختم ہو گیا آپ کے پاس تو پھر کہاں تک لڑا جا سکتا ہاں اس لڑائی کو طول ضرور دیا جا سکتا تھا یہ البتہ ایک چیز سے ڈپلومیٹک لیول پہ میں نے بتایا کہ بھٹو نے بہت بڑی شاتر ایک حرکت کی تھی پولینڈ کی قرارداد جہ جگبندی کی تھی وہ پھاڑ کے بکواس کر کے میں کہوں گا معاف کیجئے گا اس لفظ کو استعمال کرنے پر کہ ہم ہزار سال تک لڑیں گے قوم محتدہ میں کیونکہ اس کے دو دن بعد ہم نے سرنڈر کر دیا تھا کتنی بڑی شرمناک کام ہے کہ آپ کا جو وزیر خارجہ ہے وہ جا کے کیا عجیب بات کر رہا ہے اور حقیقت میں کیا ہو رہا ہے یہ تو دشمن کو کھل کھیلنے کا اور بلکہ آپ کے اوپر ہسنے کا موقع فرام کرنی ہے ڈپلومیٹک لیول پہ ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں جیسی جنگ شروع ہوئی تھی آپ کو چاہیے تھا وویلہ مچا دیتے بہت پورے طریقے سے بچے پولینڈ نے کیوں قرارداد پیش کی تھی آپ نے خود کیوں نہیں کی آپ کیا کر رہے تھے اس وقت یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے شاید میرا خلے بھٹو کے ذہن میں یہ خواہش تھی کہ مجرگی پاکستان میں لیندہ ہو جا اور میں مغربی پاکستان کا وزیراعظم بن جاؤں تو ڈپلومیٹک انکیپ پہ آپ نے بہت برا کیا لیکن خواتین و حضرات جو ظلم ہم پہ ہوا ہے جو مغربی پاکستانی وہاں قتل ہوئے ہیں وہ نوحہ ضرور پڑی ہے ان کی قربانی کو مت پھولیے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ایسی کچھ چھوٹی قوم ہیں چونکہ ابھی ہمیں اتنا ارسانی ہوا ہمیں وہ ہیروز پیدا نہیں ہوئے ہم ابھی وہ منازل تیانی کی ہم نے صرف ارازی کی کہ جس پہ بنا پہ ہم کیسے گئیں گے یار ہم ایک مطلب تابندہ قوم ہیں جن جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں جن جنہوں نے اپنے تاثرات لکھی ہیں انہوں نے بھی غلط باتیں لکھی ہیں صدیق صالح نے وٹنس تو سرینڈر لکھی ہیں صدیق بگڑے صاحب اللہ جنرل تصیب کرے وہ تیارہ ہاتھ سے بھی مارے گئے تھے جنرل زیاؤلہ کے ساتھ وہ ایجوکیشن کے آفیسر تھے جن کا کام تھا فوجیوں کو پڑھانا لکھانا وہ انہوں نے اتنے بلند بانگ دعوے کی ہیں کہ یہاں فوجی یہ تمہارا کیا کام ہے تم ہوتے کون ہو یار اس طرح کی باتیں کرنے والے اور وہ ان کو سنجیدگی سے بھی لیا گیا ہے مطلب کیا باتیں آئیں کیا قوم ہے یار اچھا پھر جو ہے جنرل راو فرمان علی نے کتاب لکھی ہے انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کرتے رہے ہیں وہ تو جنگ میں نہیں تھے وہ تو مارشل راہ ایڈمسٹریشن میں تھے ان کی اور جنرل نیازی کی بہت آپس میں چک پلش تھی تو وہ جنرل نیازی پہ ہر چیز ڈالتے رہے ہیں جنرل نیازی نے اپنی کتاب میں بیٹریل آفیس پاکستان میں تمام چیزیں جو ہیں وہ راو فرمان علی پہ ڈالتے رہے ہیں جنرل خادم حسین راجہ وہ مطلب جنگ شروع ہونے سے پہلے آ گئے تھے لیکن یہ ہے کہ وہ آپریشن سرچ لائٹ ان کے ہوتے ہوئے ہوا تھا وہ اپنی ایک ڈفلی بجا رہے ہیں مطلب سب سے جو بہترین کتاب لکھی گئی ہے اس موضوع پہ وہ لفٹن جنرل ریٹائیٹ کمال مطین الدین ٹریجڈی آف ایررز لکھی ہے اس میں بہت بہت زبردست حقائق ہیں معاشی حقائق ہیں معاشرتی حقائق ہیں بہت حوالے ہیں بہت اچھے مستند قسم کی اس میں چیزیں ہیں وہ ایک بہت اچھی کتاب ہے سسن انڈ روز یہ دو امریکی مصنفین تھے بدکسمتی سے میری تمام در کوششوں کے باوجود نہ مجھے یہ امریکہ سے کتاب مل رہی ہے اور نہ یہ نیٹ پہ کہیں آویلیبل ہے لیکن جنرل کمال نے بڑا اس کا ذکر کیا اپنی کتاب میں جا بجا حوالے دی ہیں کسی کو اگر ملے تو مجھے بھی پلیز انہائت کریں اس میں سنا ہے کہ بہت اچھی چیزیں ہیں میں اعتراف کروں گا میں نے پڑھی نہیں لیکن سنا ہے کہ وہ اچھی چیزیں ہیں لیکن سب سے جو زبردست کتاب ہے وہ ایک ہندو نے لکھی ہے اور وہ ہندو جو ہے وہ کیلکٹا کی انڈین بنگول کی پیدا ہوئی وہاں پلی بڑی شرمیلا بوس ان کا نام ہے وہ انڈین تھی لیکن جب آپ تعلیم میں شعور میں اتنا آگے چلے جائیں انہوں نے ہاورڈ سے پی ایش ڈی کی تھی اور وہ بہت مستند اور قابل احترام نام ہیں تاریخ پہ انہوں نے جب اپنی ریسرچ کی تھی تو انہیں بھی یہ ہالناک انکشاف ہوئے کہ یار محرومیاں تو کوئی بھی نہیں تھی اور ظلم جو ہے یہ تو مغربی پاکستان پہ ہوا مشرقی پاکستان پہ نہیں ہوا تو انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی ڈیڈ ڈریکننگ اس میں انہوں نے سارے یہ حقائق دی ہیں معاشی حقائق دی ہیں معاشرتی حقائق دی ہیں اور انہوں نے یہ کلی کھول کے رکھ دی ہے کہ وہاں بہت ظلم تھا اور وہاں بہت محرومیاں تھی اور انہوں نے اس میں تصویریں دی ہیں کچھ بہت قربناک قسم کی جس میں ندی میں لاشیں جو ہے ان سے تافون اٹھا ہے بلکہ میں مجھے کہتے ہوئے رونا آ رہا ہے کہ کتہ جو ہے ایک لاش کو بھمبور رہا ہے اس طرح کی بھی وہاں چیزیں تھیں اور وہ انہیں ملیں اور انہوں نے اپنی کتاب میں ڈانی تو اگر آپ مشرقی پاکستان کے علمیے کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو یہ چار پانچ کتابیں جو ہے یہ ضرور پڑھئے گا شرمیلہ بوس کی ڈیڈ ریکننگ اگر آپ پڑھ لیں تو میرا خلال ہے اس میں ہی سب کچھ آپ کو واضح ہو جائے گا اور اس میں کسی قسم کا کوئی تاثب اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ تو پاکستانی ہیں ہی نہیں وہ تو انڈین ہیں لیکن وہ انڈین ہڈ سے بالتر ہو کے انہوں نے یہ کتاب لکھی اور انہوں نے اپنا سارا جو انٹیلیکچل کام تھا جو کہ سچ پر ممنی تھا وہ سارا جو ہے یہ انہوں نے کلم بن کیا مشرقی پاکستان پہ ہم ایک خامخوا کے گلٹ میں مبتلا ہیں جان لیجئے یقین رکھئے ہم نے ظلم نہیں کیا ہم پر ظلم ہوا ہم نے ظلم نہیں کیا کوئی محرومیاں نہیں تھی کوئی معاشینہ ہم باری نہیں تھی کوئی ہم نے ان پہ ایسا ستم کا وازار گرم نہیں کیا تھا کہ جس کنڈنڈورا آج تک پیٹا جا رہا ہے نسل در نسل ہم یہ جو پیغام مطلب آگے پھیلا رہے ہیں کہ یار ہم نے بہت ظلم کیا اور آخر کار وہ علیدہ ہوں گے یہ غلط ہے مشرقی پاکستان اگر علیدہ ہوا تو وہ ہندوستانی سادش اور مشرقی پاکستان عوام کی بے وکوفی کی وجہ سے ہوا اچھا ایک اور بات آخر میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ خود ریسرچ کیجئے گا میری بات پر یقین نہ کیلئے کہ سارے پنچ سالہ منصوبے اٹھائیں سارے بجٹ دیکھیں کہ جی کیا واقعی ناانصافی تھی چلیے مان لیجئے ایک لمحے کو کہ ناہمباری تھی ظلم تھا محرومیاں تھی تو پھر خواتینوں حضرات جب آزادی مل گئی تھی پھر تو بنگلہ دیش کو سونے کی کان میں تبدیل ہو جانا چاہیے تھا پھر تو اپنی خودمختاری آگئی تھی تو کیا ہوا سب سے پہلا تو وہ جو میں نے 65 ملین اور 56 ملین تقریبا 90 لاکھ کا جو آبادی کا ڈیفرنس تھا اس کا جھوڑ کا پول تو خود اس گورنمنٹ نے خود کھول دیا 1975 کا جو سینسس تھا جو مردم شماری تھی اس میں اس کی آبادی کم چالیس پچاس لاکھ کم اگلے میں اس سے کم اور آج خواتینوں حضرات بنگلہ دیش کی سرکاری آبادی جو ہے پاکستان سے چھے کڑوڑ کم ہے تو کیا آپ مانتے ہیں کہ جھوٹ بولا گیا بالکل بولا گیا وہ جو مردم شماری پہلے ہوتی تھی وہ غلط آداد و شمار دیا جب وہ درہ دھمکا کے لوگوں کو جو ہے وہ غلط آداد و شمار دیتے تھے ایسی کوئی بات نہیں تھی آبادی اس کی کم تھی لیکن پہلے ہی آبادی کا زیادہ ہونے کا ڈھنڈورہ پیٹ کر جو کہ بعد میں ثابت ہو گیا کہ ایک جھوٹ تھا اچھا پھر بنگلہ دیش آج بھی چلیں مطلب آپ آج یہ بے وقوف قسم کے سیاستدان جائل قسم کے لوگ یہ سو کارڈ انٹیلیکٹسلز جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ بنگلہ دیش بہت نکل گیا آگئے اوہ بھائیو ذرا چھے سال پہلے کا بنگلہ دیش کے سٹریٹسٹکس اٹھا کے دیکھو یہ تو ہماری بجلی نے مار دیا ہماری ورنہ ہم تو بنگلہ دیش سے بہت آگئے تھے صرف چھے سات سال پہلے کے سٹریٹسٹکس اٹھا کے دیکھئے بنگلہ دیش کی پر کے بٹا انکم ہم سے کم تھی بنگلہ دیش کی جی ڈی پی ہم سے کم تھی بنگلہ دیش کا گروت ریٹ ہم سے کم تھا آہ اور کوئی بھی انڈیکس مطلب آپ اس کا پاورٹی جو لیول تھا وہ بنگلہ دیش کے ہم سے زیادہ تھا بہت زیادہ تھا اس کی جو انفلیشنل ریٹ تھا ہم سے بہت زیادہ تھا آہ آج بھی اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں بنگلہ دیش کی آبادی کا آہ انتیس اشاریہ پانچ فیصد تیس فیصد آبادی مطلب سولہ کروڑ اگر آبادی ہے تو اس کی تقریباً آہ چار پانچ کروڑ پانچ چھے کروڑ بندے جو ہیں وہ غربت کے لیول آہ سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں جو کہ یو این کی ڈیفنیشن ہے کہ جو انسان ایک دن میں دو ڈالر سے کم کم آ رہا ہے تو یہ کون ہوتے ہیں یہ جو جھومپڑیوں میں رہتے ہیں جو گن بلا کھاتے ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی بھی مجسر نہیں آتی تو چھے کروڑ بنگلہ دیشی اس وقت غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں آج بھی ان کا جو گروت ریٹ ہے وہ ہمارے تمام تر مطلب بے وکوفانہ قسم کے نارو اور دعوے کے بعد دو چار پرسنٹ ہے اور اگر ہم پہ مجھے کہہ لینے دیجئے یہ عذاب مسلط نہ ہوا ہوتا تو ہم بھی پانچ اشاریہ نو فیصد کے حساب سے ترقی کر رہے تھے بھائیہ یہ تو دو سال کے بعد جب سے یہ عذاب آیا ہے تو یہ ہم منفی پانچ پہ کہیں ہیں منفی اشاریہ پانچ پہ کہیں ہیں ورنہ ہم پانچ اشاریہ نو پہ تھے ان کی جو پر کے پٹا انکم جو ہے وہ ہم سے کم تھی ہم زیادہ تھے ہم آگے تھے اچھا یہ تو معاشی کچھ باتیں ہو گئی ہیں سوشلی اللہ آپ کو دنیا میں جانے کا موقع فرہم کرے دنیا کے جس خطے میں جائیں گے آپ کو بنگلہ دیشی ضرور ملیں گے بہت ہی کوئی چھوٹا کام کرتے ہوئے کوئی سڑک سے کودا اٹھاتے یا کوئی اس طرح کے کام کرتے ہوئے اور بہت کام مجرت پہ وہ آئے ہوئے ہوں گے اور وہ اب چونکہ ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں میں لیکن یہ اپنے تارکین وطن سے پوچھے گا کہ جو لوگ غیر ممالک میں آباد ہیں پاکستانی ان سے پوچھے گا جو لکامہ جھوٹا آئیار وہ بنگلہ دیشی ہوگا یہ تین چیزیں میں نے کہیں ہیں لکامہ جھوٹا اور آئیار ان چیزوں کی تصدیق اپنے رشتہ داروں دوستوں سے جو غیر ممالک میں مقیم ہیں پوچھے گا کہ بنگالی وہاں کیسے ہوتے ہیں بنگلہ دیشی طوائفیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تعداد جسم فروش بنگلہ دیشی طوائف ہوں کی ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی غلط کہہ رہا ہوں تو آپ خود اٹھا کے دیکھ لیئے بھائی آپ نیٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ یا باہر اگر خود جاتے ہیں آپ تو دیکھ لیجئے گا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جسم فروش طوائفیں کس ملکی ہیں تو کیا آزادی آپ نے حاصل کی اس آزادی سے کیا آپ نے جس آزادی کو آپ نے اتنا ڈڈورہ پیٹ کے اور اتنا خون بہا تھے اور اتنا ظلم و ستم کر کے آپ نے حاصل کیا وہ آزادی اس مقصد کے لیے تھی آپ نے اپنے جو بنگلہ بدو سے کہتے ہیں جو مجیب الرحمان ان کو تو قتل کیا ان کو خاندان کے سبید قتل کیا اور وہ کسی اور نے نہیں آپ کی بھائی مندوں نے بنگلہ دیشیوں نے کیا اس کے بعد جو آئے زیادہ اور رحمان ان کو بھی قتل کیا ارشاد حسن آئے ان کو بھی قتل کیا درمیان میں خالدہ زیادہ نے کوشش کی لیکن حسینہ واجد پچھلے کچھ حرصے سے جو کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں وہ اکتر کے جو جماعت اسلامی بیچاری نے جب میں بھول گیا بتانا جماعت اسلامی کا کردار جماعت اسلامی نے بہت زبردست کردار ادا کیا خوریت کی شمہ جو ہے انہوں نے بھی جلائے رکھی تھی پاکستان فوج کے ساتھ ساتھ البدر اور الشمس یہ ان کے رضاکار تھے جو کہ پاکستان فوج جنہوں نے تربیت دی تھی انہوں نے اور وہ پاکستان فوج کے شانہ بشانہ وہ لڑے تھے انڈیا کے خلاف جہاد کیا تھا انہوں نے تو وہ جتنے ان کے پرانے مطلب تھے ان کو پگڑ کے ایک پہلے انہوں نے قانون بنایا کہ جنگی جرائم کے مرتقب ہے ان کو جیل میں ڈال دیا اور وہ کئی ستر پیشتر اسی سال کے بھی بڑے جو ہے بچارے ان کو فانسی دیا کئیوں کو انہوں نے اس حسینہ واجد نے ایسی خون آشام دیوی ہے یہ مطلب میں کہوں گا تو اس بنگلہ دیش کا کیا حال ہے جو کہ لٹا کٹا ہے جو کہ بے خانماء ہیں جسی کوئی عزت نہیں ہے کیا حاصل ہوا اس حضیٰ دی سے حواتین و حضرات یہ سوال میں آپ کے لیے اور بنگلہ دیشی ناظرین کے لیے چھوڑے جاتھ رہوں سلام علیکم